تو میرے محترم ناظرین سابقہ شریعتوں کے اندر بھی اور جو شریعت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس شریعت کے اندر بھی انسان کو عاجزی اور انکساری ہی کی تعلیم دی گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من تواغ علی اللہ رفعہ اللہ کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اسے بلند و بالا فرما دیتے ہیں اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان مالدار ہے صاحب استطاعت ہے اچھا لباس پہننے کی طاقت رکھتا ہے مگر عاجزی اور انکساری اور خاکساری سے وہ اچھا لباس زیبتن نہیں کہہ کرتا تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو دن قیامت کے ساری مخلوق کے سامنے بلا کر فرمائے گا ایمان کا جو لباس اس کو پسند ہے وہ اسے پہن لے تو شریعت اسلامیہ نے تکبر اور غرور سے منع کیا ہے اور توازو اور انکساری کا حکم دیا ہے تکبر کو اللہ رب العالمین کی صفت کہا گیا جس میں وہ کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور اسی اللہ کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور سمین میں اس لیے بندوں کی شان نہیں اور بندوں کے لائق نہیں کہ وہ تکبر اور غرور کرے چنانچہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا اور ایک موقع پر فرمایا جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں بنا لے اور ایک موقع پر میرے نبی نے فرمایا جو انسان غرور اور تکبر سے اپنا کپڑا کسیٹے گا اللہ رب العالمین ایسے انسان کی طرف قیامت کے دن رحمت والی نظر سے نہیں دیکھے گا تو ناظرین کس قدر مضمت بیان کی جا رہی ہے تکبر کی کہ انسان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان اپنے اندر تکبر کو نہیں بلکہ عاجزی کو پیدا کرے اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو بتلاؤں کہ جنت کا حق دار کون ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر وہ انسان جنتی ہے جو کمزور ہے اور لوگ اسے کمزور شمجھیں اور ایک ارشاد نبی بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور جہنم ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا دوزخ نے کہا کہ میرے اندر سرکش اور متکبر قسم کے لوگ داخل ہوں گے جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور محتاج اور مسکین لوگ داخل ہوں گے تو ناظرین اس موضوع پر کس قدر احادیث آپ نے سمات کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے اندر تکبر نہیں بلکہ عاجزی کو پیتے ہیں